اسلام علیکم روح نشین کی نائٹین اپسوڈ کے ساتھ میں آ چکی ہوں تو اپسوڈ بہت مزے کی ہے سب کم چھوڑ دیں اور پہلے قسط سن اور پڑھ لیں تو کیسی لگی ضرور بتائیے گا تو ابھی ہم بینہ ٹائمز آئے کے چلتے ہیں اس کی طرف ناور روح نشین رائٹر اس مروہ مرزا ناولز تو لیسٹ سٹارٹ کیا سوچ رہے ہیں بابا وہ میشی سے ڈر کر نظر بچا کر باہر لائن میں آیا تو جواد سیال کو کسی فکر میں بھیگے سرد ماحول میں لان میں ٹہلتا دیکھ کر ان کے پاس ہی چلا آیا پلٹ کر وہ خوب روح انسان بڑے جبرن مسکرائے لیکن اپنی پریشانی نہ چھپا سکے جو علمان نے بھی بانپی یہی کہ وہ زان نے کیا ابھی تاک اپنا نکاح نامہ نہیں دیکھا جس دن نکاح ہوا اس دن تو وہ شاید غصے اور نفرت میں زینو کا پورا نام ٹھیک سے سننا پایا ہو لیکن مجھے حیرت ہے اس نے نکاح نامہ اگر نہیں دیکھا تو کیوں اور دیکھ لیا ہے تو چپ کیوں ہے وہاں تو بابا کی الجن اور کچھ کہتے کہتے رک جانے پر علمان اس بہت پرانی بے بسی پر گہرا سانس کھینچ گیا دل پر لگے پیون سے اکھرنے جیسا دلہراج سانس لیا شاید وہ اس سب کو بھی اہمیت دینا نہ چاہتا ہو ہر چیز کا ایک وقت ہے بابا ممکن ہے بھی اوزان پر ادراک کا وقت نہ آیا ہو اب پریشان نہ ہو زینو اب اوزان سے کمز کم کوئی دکھ نہیں اٹھائے گی جہاں تک میں کمیلین کی حصلت باپا ہوں وہ اپنے شکار کو تک تک حبر نہیں ہونے دیتا جب تک اسے بے بسی کے حد تک دبوچ نہ لے کیوں ہی دنیا اسے شاتر اور تیز نہیں کہتی اور ایسا ممکن نہیں کہ کوئی سچائیس سے مغفی رہ سکے باقی اوزان اچھے سے جانتا ہے کہ اس کی بہن سیال والوں کی بہو بنی ہے وہ کوئی ایسا قدم نہیں اٹھائے گا جو زینو کو تکلیف دے علمان نے ان کو اپنی سمت سے قائل کیا بھی اور وہ وقتی مطمئن بھی ہوئے شمشیر جانتا تھا ہم بہو بیٹیوں سے کر کے بدلے نہیں لیتے تب ہی اس نے یہ فیصلہ لیا ورنہ اگر ہم بھی اس جیسے ہوتے تو میرشی کو مہرہ بنا کر ان ساریوں کو عذیت سے گزارتے نہ جانے یہ کب سلجے گا علایہ نے جاتے جاتے اپنے وعدے سے ہم سب کو بان کر بہت بڑا ظلم کیا ہر امید ہے اوزان جلد سچائی تک پہن جائے گا تم بتاؤ تمہارا امیرشی کا پروپر شادی کا جشن رکھا جائی یا نہیں وہ پور امید صرف اوزان سے تھے جبکہ جشن کی بات پر علمان اکتایا ہی تاثر دیا وہ پہلے ہی مشائم کی کشش اور موجودگی سے بری طرح متاثر تھا اور اگر وہ غلطی سے بھی اس کے لیے سیال والوں کی روایت کی طرح دلہن بن کر سچ جاتی تو یقیناً وہ کچھ بھی ہوتا جو علمان سیال نے اس وقت سوچا بھی نہ تھا نہیں بابا جان ابھی جشن کو رہنے دیں اگلی بار جب آؤں گا تو کوئی تقریب کر لیں گے تھوڑے آپ بتائیں الیکشن کی کیسی تیاری ہے امین صاحب علمان نے یہ معاملہ فوری سمیٹے بات بدلی جس پر وہ بھی مسکرا کر اس کا اس طرف سے گریز بہت گہرائی سے بامپے اسے اپنی سیاست کا بتانے لگے اور اس کے ساتھ واپ بھی کرنے لگے بارش کشتے تھم چکی تھی اوزان کی تکلیف اب کوئی کام نہ کر سکتا تھا کیوں کہ تھوڑا صحیح اپنے باپ کا اصل چہرہ ان کے ہاتھ سے سرزت ہوئے گناہ کا دراک ہی اوزان دائب کو جلتی آگ سے گزار رہا تھا نہ وہ تکلیف اور پشتاوے کی آگ میں جلستے چاچو سے مزید کوئی سوال کر سکا لنچ کروانے وہ انہیں قریبی ہے کوپن ڈابے پر لے گیا بھوک تو مر گئی لیکن زندہ رہنے کے لیے پیٹ بڑھنا ضروری تھا بھوئی نے یونی ڈراب کیا خود اپنے فارم ہاؤس چلا گیا ایک چالیس سالہ عمر کی عورت کا آج ریگلر سیشن تھا مگر وہ کیا اس کے دماغی انتشار کا علاج کرتا کیا آج خود اسے کسی دماغی سکون کو بڑھانے والی تھیرپی کی ضرورت تھی میرا شہر تین سال سے مجھے چیٹ کر رہا ہے کمیلین مجھے بتائیں میں کیا کروں وہ عورت اس کے سامنے بیٹھی تھی آنکھوں میں ایک آنسو نہ تھا پر اوزان اس کے لہجے کو اپزورف کر رہا تھا وہ آپ کو تین سال سے دوخہ دے رہا ہے اور آپ دوخہ کھا رہی ہیں میسیس ہمدانی مطلب آپ کی چپل کو بھی پرواہ نہیں کہ وہ کہاں کہاں مو مارے ایم رائٹ اوزان کے سنجیدہ مگر نرم سے مسکراتے سوال پر وہ خود حوانک رہ گئی کیونکہ اوزان کا لفظ لفظ درست تھا جب ایک عورت مسلسل بے قدری اور بے وقتی سہتی ہے تو ایک دن آتا ہے اس کو فرق پڑنا حتم ہو جاتا ہے بات تو سچ ہے کمیلین لیکن دنیا کے سامنے ہم پرفیکٹ کپل ہیں اور پھر ہماری بیٹی ہے جب ان سب کو سوچتی ہوں تو مجبوراً اس کی بے وفائی بھی سوچنے لگتی ہوں اور ڈپریشن ہونے لگتا ہے وہ بہت مارڈن سونے اور ہیروں کے جوارات میں اٹی عورت اندر سے کس قدر کھوکلی تھی کہ اوزان کو ان چلتے پٹھے مردوں کو دیکھ کر اب حیرت ہونا بھی حتم ہو گئی تو آپ اپنا پارٹنر اپنی بیٹی کو بنائیں میسیس ہمدانی اس کے ساتھ ماں بیٹی کی وہ مثالی زندگی جیئیں جس پر دنیا رش کرے قبل ضروری نہیں مرد عورت کا ہو ماں بیٹی کا ہو سکتا ہے دو دوستوں کا ہو سکتا ہے چچا بتیجے کا ہو سکتا ہے بے وفائی ظلم زیادی اور نائنصافی کرنے والے ایک دن ایڈیاں ضرور رگڑتے ہیں انتظار کریں لون میں خوبصورت پھولوں کے بیچ ان کی ہوشبو انہیل کرتے ہوئے اس حسین موسم کو گہرہ کی گہرائی محسوس کرتے ہوئے اس وقت کا چل لیڈی ایوریتھنگ بل بی اوکے وہ جس طرح مسکرا کر و پیار سے اس پریشان عورت کی ذہنی نگداشت بڑھا رہا تھا وہ ہوت دنگ تھی کہ یہاں آتے ہی اس کا دل پانک جیسا ہوا آنکھیں چمک گئیں میں ضرور انتظار کروں گی اس شخص کے ایڈیاں رگڑنے کی میں نہیں جانتی کمیلین آپ کے لفظوں میں کیسی شفا رکھی ہے اللہ نے کہ جتنی تکلیف دماغ اور روح کو جکر رہی ہوتی ہے وہ آپ کو دیکھ کر آپ کے چند لفظ سن کر ہمیشہ کے لیے میرے اندر دفن ہو جاتی ہے وہ لڑکی کتنی لکی ہوگی جس کو آپ جیسا انسان ملے گا تینکیو سو ماج وہ رت اپنی تکلیف سے نکلی تو اس بندے کی مہربانی پر آپ دیدہ ہوئی لیکن وہ کیا پتا تھا وہ دوسروں کی تکلیف مٹانے والا خود کتنی عذیت کا شکار ہے جس کے لئے نرم ہونا چاہیے وہ اس کی ایک نظر کے لیے ترپ کر جان دے رہی ہے وہ کبھی کبھی ایسی منافقت پر خود سے نفرت کرنے لگتا تھا ہمم ایوریتھنگ سٹارٹ ہیلنگ وین یو سٹاپ فیلنگ ہیو گوڈ ڈے ان کے جواب میں بس پروفیشنلی مسکرائیا اور وہ بھی ہوش دلی سے سر ہلائے اپنا بیک لیتی اس کے آفیس سے باہر نکلیں جبکہ ان کے جاتے ہیں اوزان کے وجی چہرے کی سے ہر طرح کی مسکراہت نرمی اور مہربانی تلف ہو کر رہ گئی اور اوزان نے بھی اس جان لیو تھکاوٹ سے نکلنے کو آنکھیں موندے سر رولنگ آرام دا کرسی کی پوش سے ٹکا لیا پرپل تھائی ٹاکاتی سمپل بین بٹن اپ شرٹ کے سنگ وائٹ ٹائٹ پیروں میں سٹرپ چپل کیونکہ لمبے بانکے سراپے کے سبب وہ ہیلز آ وائٹ کرتی جبکہ گلے میں رول کیا ڈائی گرم سکاف لیے لائٹ سے بھورے بال فریزی کرل کے سنگ کو لے لائٹ میک آور کے سنگ وائٹ کوٹ پہنے وہ اس وقت اپنے کیبن میں بیٹھی آخری پیشنٹ کو فری کر کے تھکن کے سنگ اپنی اکر جاتی گھردن کو اپنی انگلیوں سے دبا رہی تھی جسم و جان کے ساتھ جب ذہن و دل بھی تھکا ہو تو مسیحائی کا من پسند شگل بھی تھکا دیتا ہے پینار نے ہوت کو سارا دن اپنے پیشنٹس میں ہی مصروف رکھا نہ اس نے دھیان سے بات کی نہ اسے دیکھا وہ ہوت پینار کے اس رویے سے اپنے اندر کے حالی پن ویرہنگی کو بڑھتا محسوس کر رہا تھا تو مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہی پینار آہر دن بار اس لڑکی کے نظر انداز کرنے کے بعد شام میں اس کے کیبن ہی گھس آیا سمجھ رہا ہے وہ لڑکی سے کیوں عذیت دے رہی ہے اس کے پروکار پہاڑ سراپے پر ایجین کلر کوارٹر پل زپ آور وائٹ ٹویل پین کے سنگ سج رہی تھی پیروں میں لافرز کیونکہ وہ الجا بکرا مادرن ہینسم بن کر رہنا ہی پسند کرتا تھا اس کے ہلیے میں ترطیب اسے پسند نہ تھی وہ باقاعدہ بپری موج بنا نہ صرف اندر آیا بلکہ دونوں ہاتھ پینار کے کیبن میں رکھے میز کی گلاس سطح پر رکھتا جھک کر ان سرد مہر آنکھوں میں جھانکا کیونکہ بات کے لئے کچھ رہا ہی نہیں اس سے فرار کرنے کو وہ اس سے پہلے جانے کو اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھ دی دیان نے اس کی بازو پکر کر لہراتے ہوئے کھینچ کر روبرو کیا لیکن پینار کی سنگدل نگاہ پر وہ اسے روبرو لاتے ہی آزاد کر گیا بہت کچھ ہے تم حامی تو بروب اس سے بات کرنے کی دیان کی غصیل نظر میں خفیف سی نرمی در آئی اور اس جکس کی نرمی میں ہوش گوانا ہرگز نہ چاہتی تھی اسے ہوت کی جانب قریب ہوتے دیکھنا جان پر بنا ہٹے پیچھے مجھے جانا ہے زینوں سے ملنا ہے مجھے آج پینار نے بیک اٹھایا اپنی جرسی بھی ہاتھ میں اٹھا لی اور اس سے پہلے وہ دروازے کی طرف جاتی وہ آگے دیوار بن گیا جس پر چاروں نجار اسے دیان کو دیکھنا پڑا بابی کی تھوڑی طبیعت اپسٹ تھی تو آج اسے ریسٹ کرنے دو آج تم مجھ سے ملو بتاؤ ملو گی زینش کی طبیعت کا سن کر ہی پینار پاک کی جملین سنے کر چکی تھی کیا ہوا ہے اسے آپ کے اس ہٹلر لالا نے تو ٹارچر نہیں کیا پینار کے بڑکنے پر دیانے پر مشکل غصہ دباتے پینار کی سرد مہر نظر برداشت کی تھن لگ گئی ہے ان کو اب اس میں بھی لالا کا قصور لگتا ہے تو پھر تو کیا ہی بات ہے تمہاری ڈاکٹر پینار تالیاں بجنی چاہیے تمہاری اکل کی غصت کے لیے اس کے تنز پر سلگی راک کی دیوار نہ بنا ہوتا تو ٹھوکر مار کر گزر جاتی پر یہی تو مشکل تھا پینار سیال سے اسے ٹھوکر مارنی ہی تو مشکل تھی ہو بھی سکتا ہے آپ سب سے کچھ بھی امید کی جا سکتی ہے میں پھر بھی جانا چاہتی ہوں آپ مجھے لے کر چل رہے ہیں تو ٹھیک ورنہ آپ کن ساری حویلی پھلانکر بھی چلی جاؤں گی ڈرتی نہیں ہوں پینار کے نرر ہونے پر اس سے شک نہ تھا پر اس کا جتانہ دیان کی حفظ کی ضرور مٹا گیا ہم سب میں سب جانور نہیں ہیں خیر چلو لے چلتا ہوں لیکن تم مجھے ان نظروں سے نہیں دیکھو گی ایسے لگ رہا ہے میں نے تمہارا ادھار دینا ہے یا میں تمہاری بینس کھول کر لے گیا ہوں لیان نے اس کی شکوہ کنہ نظروں کی فوری شکایت کی جس پر پینار اس کی ان مثالوں پر ضرور اپنا غصہ کچھ کم کر گئی وہ مان تو گئی لیکن دیان سے ہنوز حفاظ تھی وہ دونوں ساتھ جب ان ساری حویلی پہنچے تو پینار کی آمد کا کسی کو پتہ ہی نہ چل سکا جسے اتراز ہو وہ دیان کے ہمرا سیدھی اس کے روم میں ہی گئی یہاں ازل مریم اسے گرمہ گرم سوپ پینے کی تاقید کے ساتھ پاس بیٹھی مسکرا کر باتیں کر رہی تھی وہ ہوش میں تھی لیکن بہت بیمار لگ رہی تھی مگر پینار کے آنے اور گلے لگانے پر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی پھوٹ پھوٹ کر رو دی دیان بھی بڑی امی کو لے کر دونوں سہیلیوں کو پرائیویسی دیئے کمرے سے نکلا میرا بیبہ بچہ کیا حالت بنا لی ہے کیوں ٹھن لگی تمہیں اور یہ تمہارے ہاتھ پر پٹی کیوں ہے زینو مجھ سے کچھ چھپایا تو ناراض ہو جاؤں گی پینار اس کا وہی ہاتھ پکڑ کر چھومے جس پیار اور خوف سے بولی زینو کچھ نہ بولی بس اس کے گلے لگ گئی جیسے آج کا دن اور تکلیف بلانا جاتی ہو خود پینار کو لگا دل پھٹ سا گیا ہے بہت تکلیف ہو رہی ہے وہ پینار سے کچھ نہیں چھپا بھی اسے خود سے الگ کیا اس کے سارے آنسو پونچتے وہ اس کا ہاتھ بلکل بچوں کی طرح چمتی سے ریلیکس کر رہی تھی کیوں میری جان کیا اوزان نے تمہیں کچھ کہا بولو زینو اگر تم یہاں تکلیف میں ہو تو چلو میرے ساتھ میرے گھر ایسے میں تمہیں ان سب کے بیٹ نہیں جھوڑ سکتی بتاؤ مجھے کیا ہوا ہے کیوں تم اتنی بوجل اور بکری ہوئی لگ رہی ہو زینو کی ٹوٹی حالت پینار کو بہت پریشان کر رہی تھی مگر اس نے فوراں سارے آنسو پی لیے اور جبرن مسکرائی جو پینار کا دل نہ شمار ہوتے ٹکروں میں بانٹ گیا تم پریشان مت ہو کسی نے کچھ نہیں کہا بس چھوڑو زینو کے یوں کرنے پر پینار کو قصہ آیا دل چاہا جنجور دے زینو تم میرے ہاتھوں پیٹ جاؤگی میں جا کر اوزان کا گریبان پکر کر حساب لیتی ہوں پھر تم ٹھیک رہو گی پینار کی دمکی پر زینو نے اس کو حراسہ ہوتے پکرے روکا جو اٹھ بھی گئی تھی نہیں پینار انہوں نے مجھے کوئی تکلیف نہیں دی پلیز ایسا کچھ مت کرنا بس وہ غصہ کرتے ہیں اور نفرت سے دیکھتے ہیں تو اچھا نہیں لگتا میں یہاں سے نہیں جانا چاہتی میرا دل نہیں لگی گا ان سے دور محبت اگر اتنا بے بس نہ کرے تو اسے محبت کون کہے پینار اس کے ان ان عدد کہے جملوں پر کچھ نہ بولی بس اسے کچھ دیر چپ چاپ آزردگی سے گلے لگایا شاید یہی زینو کی میڈیسن تھی سٹرانگ گل ہو تم میرا بیبا بچا اتنی جلدی ہمت مطار ہو تم ایسی ہو زینو کہ تمہاری کمی کسی کو بھی ہون کیا سو رولا سکتی ہے ابھی تم سامنے ہو اس شخص کے تبھی احساس نہیں ہوگا اسے اور جل ہو گئی تو پھر دیکھنا دیواروں سے ٹکرے نہ ماری تو میرا نام پینار سے آل نہیں وہ پینار کی ساہری بات پر ترب گئی جو خود زینو کی اس حالت پر روئی سی لگی ایسا برا تو مت بولے ان کے لئے اللہ نہ کرے وہ کبھی اتنے بے بس ہوں ناراض ہو جاؤں گے میں تم سے اگر تم نے انہیں کچھ کہا پلیز اس لڑکی کے لٹ جانے پر پینار نے الگ ہوتے ہی آنسو رکڑتے مو بگاڑا تم تو گئی زینو کسی کام کی نہیں رہی ٹھیک ہے کچھ نہیں کہہ رہی لیکن اگر تمہیں میں نے دوبارہ بیمار دیکھا تو میں تمہیں کٹ نیپ کر کے گھر لے جاؤں گی اگر چاہتی ہو کہ میں تمہیں اوزان کے پاس رہنے دوں تو یہ رونا دونا حتم کرو اگر میں گھر جا کر تمہاری اس حالت کا بتاؤں تو لالا اور پاوہ دونوں آ کر اس اوزان کا گلہ دبا دیں پینار نے سے دمکایا کیونکہ زینو کی نرمی اس کا نقصان کرے یہ پینار سے برداشت نہ تھا نہیں پینار میری قسم گر جا کے کچھ مت کہنا پلیز میں اپنا حیار رکھوں گی پرامس زینو نے ڈر کر فوری وعدہ کیا جس پر پینار نے آزرد کی اسے اس کی زرہ زرہ سوجی آنکھیں دیکھیں وہ اب بھی فیور میں تھی اوکے لیکن تمہیں ایسے نہیں دیکھ سکتی میرے بیوے بچے تمہاری ہوشی بہت عزیز ہے لیکن اوزان نے اگر تمہاری یہ بے قدری جاری رکھی تو میں تمہیں یہاں سے لے جاؤں گی زینو اب بس رو مت اور اس بہار کو جلد بائی کہو اچھی نہیں لگ رہی ہوں بستر پر تم جہکتی کھل کھلاتی دھورتی ہی پیاری لگتی ہو اب سمائل کرو تاکہ میں بھی مطمئن ہو سکوں پینار کا بس آ جانا ہی اتنا پیارا تھا کہ وہ بھول ہی گئی کہ بہار میں ہے تم اسے ملنے آتی رہنا میں سٹرانگ رہوں گی تم بتاؤ دیان اور تمہارے بیچ تو کچھ نہیں بگرانا کل کے حادثے کی وجہ سے پینار اس کے جان لیوہ سوال پر گہرا سا سانس کھیج گئی ہمارے بیچ پہلے سب سلجا ہوا تھا ہی کب جو بگرتا میں نے بہت مانسے سے محلت دی تھی کہ وہ مجھے بتا دے اپنی محبت لیکن ازدی گھوڑے نے وہ موقع بھی یو زائی کیا جیسے میں بہت مزید دینے کا ارادہ رکھے ہوئے ہوں نہیں زینو میں یہ سب برداشت نہیں کر سکتی وہ شدت پسند ضرور ہے لیکن محبت میں نہیں مجھے گوانے میں بہت ٹینس ہوں تکلیف میں ہوں کیا اس کی زبان پر آولے پڑتے ہیں یہ کہنے سے کہ پیار کرتا ہے یا قوت کوئی آئی کو موت آتی ہے دنیا جہاں کی بگ بگ کروال ہو اس اڑیل شتر مرک سے لیکن مجال ہے جو میرے مطلب کی بات کر جائے بس مجھے اس پر بہت غصہ ہے اس قدر سنگین صورتحال میں زینو کے دان نکلے کیونکہ اڑیل شتر مرک تو امیجن کر کے ہی ہنسی آگئی تھی اور ہت پینار اس کی دبی دبی مسکراہت دے کے ہفکی زہی بروچ کائے گوری تم بھی ہنسلو واحد رازدان تم ہو میری بندہ کوئی دل پر مرحم ہی رکھ دیتا ہے پینار نے اس درجہ بے حصی پر احتجاج کیا تو زینو نے مسکراہ کر اس کی گال کھنچی وہ رکھیں گے مرحم ہوت تمہارے سارے شکوے بھی دور کریں گے میں دعا کروں گے وہ تم سے محبت میں بھی تمہاری منشاہ جتنے شدت پسند ہو جائیں اداس مت ہو اب وہ تمہیں ہرگز گوانے کا نہیں سوچیں گے یقین کرو زینو کی یہی محبت پر ہی تسلیاں پینار کو درکار تھی ورنہ کل تک اس کا دماغ پھٹنے کے دہانے پر تھا اس سے مجھے کوئی امید نہیں رہی لیکن تمہاری دعاوں پر آنکھیں بند کی یہ بروسہ ہے گیٹ ویل سون اب میں جاتی ہوں اس سے پہلے تم لوگوں کا اس لیچر دادا کو دیکھ کر میرا دل حراب ہو پلیز زینو اب مت رونا سٹرانگ بن جا لڑکی ورنہ مسل دی جائے گی میں پھر آنگی اور مجھے گلی بار دروازے میں ویلکم کرتی زینو چاہیے حیاء رکھنا میرے سادے بچے اللہ حافظ پینار نے اجازت لی ہی حترناک طریقے سے تھی کہ دونوں ہنس پڑی وہ اسے گلے لگتی مسکراتی ہوئی کملے سے نکلی تو دیان وہیں آ رہا تھا ابھی تک وہ زان اور تلال گھر نہ آئے تھے کمل اور فیروز دونوں اپنے اپنے روم میں تھے سو پینار نے سکھا سانس برا اور دیان کے ساتھ ہی باہر نکلی وہ صبح بھی دیان کے ساتھ آئی تھی سو اسے گھر بھی دیان ہی ڈراب کرنے گیا زینو کو وہاں کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے المان کو ڈرائیونگ کرتے دیکھنے کے بیٹ پینار نے گردن پھیرے جتایا جس پر وہ دیرے سے بینہ کسی تاثر کے سر ہلا گیا تکلیف دینے سے زیادہ وہاں مرحم لگانے والے موجود ہیں تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں اس کے لہجے کی سرد مہری پر مزید جل بن گئی اور چہرہ بھی باہر ونڈو کی طرف کر لیا وہ مجھے بہن سے بھی زیادہ عزیز ہے اسے آپ کے گھر دیکھ کر میں ہرگز مطمئن نہیں رہ سکتی ڈاکٹر دیان کب وہاں کون کسے ماتوب ٹھہرا دے کب پتہ چلتا ہے پنار نے بھی جوابی کارڈ دار وار کرتے بدلا چکایا وہ ان کا بھی گھر ہے بڑی بہو ہیں تمہیں اتنی فکر ہے تو پین گیسٹ کیوں نہیں بن جاتی انساری حویلی کی اس کا دیان رکھنے کے ساتھ ہم دشمنوں پر نظر بھی رکھ لینا ایسا زہریلا مشورہ صرف وہی ٹیلنٹیر انسان دے سکتا تھا پنار نے اپنے عمرتے غصے کو بہ مشکل دبایا مجھے غصہ مت دلائیں ورنہ پنار نے دان پی سے گھرانا چاہا پر وہ درشتی سے بات کاٹ گیا ورنہ کیا چلتی کار سے کو جاؤ گی ڈاکٹر پنار دیان کا لہجہ کسانے والا اور تمہ سہرانہ تھا جس پر پنار نے مٹھی بینجتے اس بندر کو عطاب سے دیکھا نہیں چلتی کار سے آپ کو دھکا دے دوں گی فوری گولی کی طرح جواب دیتے اس سے پہلے پنار واقعی گاڑی کا دروازہ کھولتی تو جو مستی کے مون میں تھا لمحہ لگائے بریک لگانے کے ساتھ بازو سے پنار کو پکڑے اپنی طرف کھینچ گیا جس کے سبب گاڑی بدصورت سی آواز پیدا کرتے نہ سے بریک لگتے رکی بلکہ پنار بھی دھیان سے جا ٹکرائی اس کے چونے کا یہ احساس ہی پنار کے جسم کو جلا گیا یہ قربت زہر تھی دونوں کے لیے دونوں کی آنکھوں میں لمحہ بر ہوف چاہ گا تم ابھی میرے ساتھ ہوتھ کو بھی مار دیتی پنار وہ اسی کیفیت میں پنار کی اس درجہ بے وکوفی اور ہدھ ہزیتی میں گھم ترب اٹھا جبکہ پنار کی آنکھ میں ریز سی چوبی کاش مار سکتی مجھے آپ کے ساتھ نہیں جانا چلی جاؤں گی سٹے اوے فرام می ڈاکٹر دیانہ ریز چونے کی دوبارہ ہمت مت کیجئے گا اس کے ہاتھ کو اپنے کندے سے غصے اور تکلیف کے سنگ ہٹاتی وہ گاڑی کا دروازہ کھوڑے نہ صرف باہر نکلی بلکہ باقاعدہ پٹک کر گئی اور ساتھ ہی آرکتی ٹیکسی میں سوار ہوئی اور دیان اس لڑکی کے اس جان لیتے سینے کو چیرتے رویے کی پھانس ہی ہلک میں چپتی محسوس کرتا رہ گیا وہ تلال کی گھری ڈرائیور کے ہمراہ بجوا کر خود ان کے ساتھ ہی ان کو یونی سپک کیے ساتھ ہی واپس آیا تو رات کے آٹھ بج گئے تلال تو سیدھے زینوں کے پاس گئے جبکہ کول تو بیچاری ڈر کے کمرے میں بانتی کہ کہیں قتل وطل نہ کر دی جائے جبکہ فروشم شیر بھی کچھ دیر پہلے ہی حویلی سے بڑی اجلت میں نکل گئے تھے جو کول نے کیا تمہارے ساتھ اس کی سزا پائے گی وہ آئی ایم سوری زینوں بہت درد ہے کیا کب سے پاس بیٹھے تلال چاچو کہ شرمندہ ہونے اور پیار جتانے پر وہ اب خود پشے مان ہوئی سمجھنایا ان کے پیار کا کیسے صلح لٹائے وہ اس کی زہمی ہتیلی اپنے ہاتھ میں لیے دکھی بیٹھے تھے اب نہیں ہے ٹھیک ہوں آپ کسی سے متلجیے گا چاچو اوزان نے ان کو سمجھا دیا تھا سو اب وہ مجھے تنگ نہیں کریں گی آپ کیوں اداسے ہیں آنکھی کیوں ریڈ ہو رہی ہیں زینوں کی معصومیت اور آخری سوال دونوں پر تلال کا دل بھر آیا کیا بتاتے کہ اوزان نے آج ماضی کریت کر کتنا دکھ دیا ہے ہتھیلی میں پشتاؤں کی راکھ تھما دی ہے نہیں بس ایسے ہی کل کے حادثے کے سبب رات سو نہ سکا ابھی جلدی سو جاؤں گا تو بہتر ہو جائیں گی آنکھیں تم بھی کسی چیز کو لے کر اداس مت ہو بہت پیاری ہو تم زینوں دل کے قریب لگتی ہو جب روتی ہو تم اس سے برداشت نہیں ہوتا نہ چاہتے ہوئے بھی وہ جس حسرت کا اظہار سے سکتے ہوئے کر گئے زینش نے اداسہ ہوتے ان کو دیکھا نہیں روں گی آپ آرام کریں میں ٹھیک ہوں آپ بھی بہت اچھے لگتے ہیں مجھے بابا جیسے پیارے وہ کیسے نہ محبت کا جواب دیتی کہ وہ تھی ہی سرتا پا محبت تب ہی تلال نے بھی جب اس کا ہاتھ پکڑے اس کی ملائم گرم ہتھیلی چوم لی تو پہلے تو وہ گبرائی مگر پھر جب اسے دیکھ کر بابا کی طرح مسکرائے تو زینو کی گبراہت بھی کم ہوئی خوش رہو وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھے دعا دے کر اٹھے آنکھوں میں کرچیاں سے لیے دروازے کی طرف بڑے تب ہی اوزان کے آنے نے تلال اور زینو دونوں کو حیران کیا اس وقت وہ چاچو کو دیکھنا بھی نہ چاہتا تھا تو وہ اس کی سرد نظر باپے فوری کمرے سے نکل گئے جبکہ زینو نے بھی کھڑے اوزان کو دیکھا اور سیدھی ہو کر بیٹھی جو بینا اسے دیکھتے چلتا ہوا ذرا فاصلے پر آ کر رکھا اور اسی فاصلے کو برقرار رکھے زینو سے مو پیرے بیٹھا کیسی ہو تمہا اوزان کے یہ سوال پوچھتے ہو اسے دیکھنے کی کوشش نہ کی لہجہ بھی اجنبی رکھا ٹھیک ہوں خود کو اچھا بتانے کے ساتھ اچھا ہونے کی برپور کوشش کی گئی ہاتھ کیسا ہے تمہارا پھر سے سوال جس پر زینو نے نظر اپنے بہات پر بندی پٹی پر ڈالی تھوڑا درد ہے بس زینو نے سچ بتانے کی برپور کوشش کی آپ ٹھیک ہیں زینو نے ذرا سا اس کی طرف سرک کر اپنے اس کے چہرے کو تکنے کی کوشش کے بیچ پوچھا جو مکمل مو پھیرے بیٹھا تھا زینو کو نہ دیکھنے کا فیصلہ اس سوال پر مشکل ہوا کیوں مجھے کیا ہوا ہے اور یہ بڑا جواب جس پر زینو کے شعور میں اوزان کی کل رات کی حالت رنگی تو وہ افسردہ ہوئی ہر تھیناب کل میشی کی وجہ سے زینو نے ہچکچاتے ہوئے پھر سے اس کی خشبو سانسوں میں اترنے کے سبب نرمی سے کہا نہیں تھا انفیکٹ سو بھی گیا تھا خود کو بے حس دکھانے کی پورے غرور سے کوشش کی گئی لیکن زینو موسکائی لیکن آپ کی پلکیں تو ہر رہی تھی بے احتیار وہ جو بربڑائی ایک بار پھر اوزان نے سنا اور گردن ذرا سے پیچھے کرتے جب اسے دیکھا تو زینو اس کی جان لیتی نظر سے خوف زدہ ہوئی چہرے پر ہزاروں رنگ رینگے اس کا کیا مطلب تھا تم میرے کمرے میں آئی تھی ہفکی سے وہ زینو کی آنکھوں میں غصے سے جان کے بولا تو وہ پہلے نفی میں پھر ڈر کر ہاں میں سر ہلا گئی جی آپ کو دیکھنے میں نے پڑا تھا کہیں سوتے ہوئے انسان کی پلکیں حرکت نہیں کرتی آپ کی کر رہی تھی جس معصومیت سے وہ اس کی چوری پکڑنے کی روضات سنا رہی تھی اوزان سے دوسرا سانس لینا مشکل ہوا سمجھ نہ پایا اب اپنی تھوس حاضر جوابی کہاں سے لائے وہ مرے ہوئے کی نہیں کرتی حرکت نہایت ناغواریت سے کہتا وہ ساتھ ہی مو موڑے اٹھ کھڑا ہوا تو زینو کو لگا دل بیٹھ گیا ہو بہت شدت سے اس کا دل چاہا اوزان کا ہاتھ پکڑ کر کہے کہ اس کے پاس مزید بیٹھے لیکن وہ بس حسرت سے اس کا ہاتھ دیکھتی ہی رہی کچھ چاہیے تمہیں پلٹ کر جانے سے پہلے وہ پھر سے رکھا گردن تنی تھی پر دل جھک رہا تھا اور اس لڑکی کے قدموں میں فنا ہونے کو تڑپ رہا تھا جی آپ وہ بس یہ دل میں ہی کہہ سکی اور زبان نہ کہہ پائی کہ مجبوری پر بس مسکرا دی نہیں میرے پاس سب ہے زینو نے اس کی چوڑی پوشتکتے جب یہ جملہ کہا تو اس کے آنکھیں دنلا گئیں یعنی کچھ نہیں ہے پھر سے یہ جملہ وہ دل میں کہتے ہی وہیں تکیہ پر سر رکھے لیٹے کروٹ بدل گئی تو اوزان اس کی ہامشی پر پیچھے پلٹا تو بے جان ہو کر لیٹ جاتی زینو کو دیکھنے لگا میں بھی گیا نہیں ہوں اوزان کو اس کا مو پھیرنا ہرگز پسند نہ آیا جس پر وہ لیٹے لیٹے سیدھی ہوئی اور پھر سے اٹھ کر بیٹھی سوری مجھے لگا چلے گئے اٹھ گئے تھے نہ تبی زینو نے اس کو دیکھتے فوری کہا مبادہ وہ اس پر بھی جھڑک نہ دی تمہاری ایج کیا ہے اوزان کے سوال پر زینو نے عجیب سی نظروں سے ستکتے اوزان کو دیکھا سمجھ نہ سکی اس وقت وہ یہ سوال کیوں پوچھ رہا ہے نیکس منت 24 کی ہو جاؤں گی زینو کے جواب پر وہ روح مورے پلٹا اور واپس اسی جگہ بیٹھا جس پر زینو نے حفظت اور بے یقین نظروں سے اسے دیکھا یا ڈیٹ اوزان نے پھر سے اسی لہجے میں سوال کیا انداز قریدنے والا تھا ان کی شادی 25 یئرز پہلے ہوئی تھی مجھے ڈیٹ نہیں بتانا ممی بابا نے کبھی بتائی وہ اسے جو پوچھ رہا تھا زینو سچ سچ جواب دیتی جا رہی تھی ایک اور سوال تمہاری ممی اور بابا کا ریلیشن کیسا تھا وہ چاہتا تو نہیں تھا پر نہ جانے کیوں یہ الٹے سوال کر رہا تھا اس پر زینو نے واقعی عجیب سی نظر سے اوزان کے چہرے کتا سرات جانجے میرے اور آپ جیسا زینو نے نظر جھکائے جو جواب دیا اس پر اوزان کے آنکھوں میں پھر سے غصہ اترا اس بکواس کا کیا مطلب تھا میں ہمارے اس رشتے کو نہیں مانتا پھر کسی ریلیشن کا سوال بھی پیدا نہیں ہوتا وہ صد نظروں سے ستکتے گورا جو واپس نظر جھکا کر اوزان کے ہاتھ پر ڈال گئی جس کو وہ اس کے میٹرس پر رکھے پلٹ کر بیٹھا تھا سوری ایک بات پوچھوں آپ کو وہ کمل کمہلین کیوں بلا رہی تھی کیا آپ گرگٹ ہیں زینو نے فوراں گھبرا کر ٹالتے ہی دوسرا سوال کیا جس پر وہ گہرا سانس گھیجے واپس اس سے مو موڑ گیا نن اف یور بزنس اکھڑا ہوا مو پھڑ جواب اوزان اس لڑکی کے نام لینے پر ایک بار پھر اوزان دائے بنساری کی روان دھرکنوں میں حلل آیا نام مت لو دانت پیس کر حکم آیا کچھ مانگو تو وہ لا کر دیں گے پہلا اور آخری گفت ہی سہی وہ اس سوال سے اوزان کی چر ہتم کر گئی جو پھر سے ذرا ترچھا ہوا تاکہ اسے دیکھ سکے بولو نہایت تندہی سے اس کے چہرے کو نہارتے پوچھا گیا مجھے دو پیجن لا دیں مجھے بہت پسند ہیں ایک میل ایک فی میل میں جب جاؤں گی پکا ان کو ساتھ لے جاؤں گی وہ زینو کی سوائش پر حیرت سے اسے دیکھنے لگا جس طرح وہ کبوتر اور کبوتری مانگ رہی تھی وہ بہت معصومانہ سا انداز تھا وہ یہاں نہیں رہیں گے اٹھ کر چلے جائیں گے اوزان نے جس یقین سے کہا وہ خوف زدہ ہوئی لیکن وہ کیوں اس کے یقین کو قرید بیٹھی بس ان کے لئے انساری حویلی میں بسیرہ کرنا مشکل ہے اس لئے تم جب یہاں سے جاؤ گی تب مل جائیں گے وہ کہہ کر اٹھنا چاہتا تھا پر زینو اس بار اس کا پرکشش اور مضبوط ہاتھ اپنی ملائم انگلیوں سے پکڑنے کے لئے ذرا نہ سوچا پھر سے اس کے چھونے پر اوزان کے دل میں جلن جگی نظر زینو سے ملی بے احتیار کیا جب تک میں سو نہ جاؤں میرے پاس بیٹھ سکتے ہیں صرف آج کے لئے اپنے حق کو وہ چھین بھی سکتی تھی لیکن یہ کہ مانگ رہی ہے اس کی رہ سکتی ہے پر کیسے کہتا بہت بڑے بڑے بول بول چکا تھا نہ جھکنے نہ مرنے کی قسم کھائی تھی جو گلے کا توک بن گئی تھی نہیں ہمارا ایسا کوئی تعلق نہیں ہے وہ آنکھوں میں نفرت سی بر لائیا زینو کی موجود کی کہ باوجود اسے نہ دیکھتے اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھوڑا تھا اٹھ کھڑا ہوا تو زینو کی آنکھ سے ایک آنسو بھا جس سے اس نے بے دردی سے رگر دیا سوری میں بھول گئی تھی شب باہر وہ اپنی بات کہے اس بار بھی اس کی موجود کی کہ باوجود نہ صرف لیٹی بلکہ کرور بیدل لی اوزان نے مٹھی بینچ کر اپنے آپ کو اس سطن پر قائم رکھا اور بینہ پلٹے وہ اس کے کمرے سے نکلا لیکن دل تو اس لڑکی کے آس پاس ہی رہ گیا تھا کمرے سے نکلا تو لگا جان بھی اس چار دیواری میں رہ گئی ہے وہ اپنے کمرے میں آیا گروٹن سے سانس بند ہوا تو جیکٹ اتار کر زمین پر ماری شٹ کے اوپر بھی بٹن بھی نوچ کر کھولے کمرے سے ملحی کا بارکنی میں آیا تو سر تھنڈی نم ہوا نے بھی دل کو قرار نہ آنے دیا بس یہ موسم زینش کی آنکھوں کی دلکشی سے مات کھا گیا چشم من پی تو کشت حیران میری آنکھیں حیران ہیں تمہیں دیکھ کر از ہما بغیر تو گریزان یہ تمہارے بغیر کسی کو بھی دیکھنے سے گریزان ہیں چشم تو شب ستارہ باران تمہاری آنکھیں جیسے رات بارش کے بعد آسمان پر چمکتے ستارے آسمان شدہ خلا سے دران جیسے کہ آسمان ان میں سما گیا ہے یہ میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں آپ کیا میں آپ کا پیارا نہیں رہا کیوں مجھے اکیلا چھوڑ رہے ہیں میرا ہاتھ مت چھوڑیں ورنہ میں کھو جاؤں گا مجھے اس تکلیف سے نجات دیں مجھے حمد دیں میں سے واپس بیچ سکوں پلیز میں نہیں دیکھ پا رہا اسے تکلیف میں میں جھک رہا ہوں مر رہا ہوں یہ میری سب سے بڑی عذیت ہے ریلنگ کے پاس کھڑا اپنے چہرے کو ہاتھوں میں چھپائے بالوں میں استراب سے انگلیاں بھیرے وہ سخت دل برداشتہ ہوئے اس سے آسمان کو تکتے پکارا لیکن اس کی کیسے سنی جاتی کہ یہ آزمائش اس پر آ چکی تھی اور شاید اللہ اسے اسی آزمائش کے ذریعے مزید پیارہ بنانے والے تھے لیکن فیلحال اوزان پر اپنی سانسیں تنگ تھی مگر وہیں لڑکھراہٹ کے سنگ بیٹ کی پائنٹی کی جانب بیٹ گیا مجھ سے سجدے کی توفیق نہ چھینے مجھے سکون چاہیے پلیز بہت کوشش کی وہ نماز ادا کر سکے لیکن اس کی حالت اس وقت عجیب تھی اسے لگا اس کا پورا جسم سن ہو گیا ہے جسم کی رگ رگ سے تیز سی عذیت نکل رہی ہے سو وہ آنکھیں بند کئے وہیں بیٹھا بیٹھا میٹرس پر گرتے ہوئے لیٹا اس کی آنکھ سے ایک بے بس سانسو نکل کر میٹرس پر بچی سیاہ بیٹھ شیٹ میں جذب ہوا اور روزان کی آنکھوں کے سامنے محیب دم گھٹنے والا دھوان دھار اندھیرہ چھا گیا تم نے اسے تینی تغلیف تھی گھٹیا عورت کیا تمہارے اندر دل نامی کوئی چیز نہیں بولو کیوں کیا تم نے جب تلال کمرے میں آئے تو وہ روم میں نہ تھی لیکن جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی تلال نے اس کے زخمی گردن سے ہی دبوچتے نہ صرف کمرے کے اندر گسیتا بلکہ اس کو دیوار سے پتخا تو کمل کے موہ سے دبی سے سسکی نکلی رہو چلکاتی تلال کی آنکھیں کمل کے اندر سنسنی اتار گئی چھوڑو کیا کر رہے ہو ہوش میں آؤ تمام تر حمد لگائے وہ جان کو آتے تلال کو پرے دکیلتی چلائی جس پر وہ مزید پھنک کارتے آج اس کی جان لے لینا چاہتے تھے علایہ کی بیٹی ہے تبی تمہیں تکلیف ہے نا نفرت ہے مجھے ہر اس حوالے سے جس کا تعلق علایہ سے ہے سنا تم نے کمل کی جنگارتی آواز پر تلال نے اس کی بازو سے پکڑ کر جنجھوڑتے اپنے قریب کیا اور انگارہ ہوتی آنکھوں سے انرجس عورت کو دیکھا اور مجھے تم سے نفرت ہے کمل اتنی کہ آج اپنے اس وجود سے گن آ رہی ہے جو کل میری حطا کے سبب تمہاری دسترس میں آ گیا اتنی نفرت کے رگوں میں آج لہوں نہیں تم سے نجات کی ارتجا دھوڑ رہی ہے تو بھی اتنا بے بس نہیں ہوا جتنا آج ہوں لیکن اب نہیں رہوں گا آج اسی لمحے خود پر تمہیں حرام کرتا ہوں ہمارے بیچ جو تعلق بنا وہ ایک بھول کے سوا اور تمہارے لیے میری طرف سے بیک سے زیادہ کچھ نہ تھا اب تم مجھے ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گی اگر تم میرے قریب بھی آئی تو موہ توڑ دوں گا یاد رکھنا شاید اس دنیا میں جتنی نفرت کا وجود تھا وہ سب اس شخص کے دامن میں سورت نے کانٹوں سا بھر دیا پہلے تو نہیں لیکن کول اب ضرور اس شخص کے نامیسر آنے پر متاثر ہوتی اور اس کا تلال انساری کو بہو بھی علم تھا تم ایسا نہیں کر سکتے تلال اب تم مجھے اپنے لیے ترپا نہیں سکتے وہ نفرت سے گرائی کہ اس کی آنکھوں میں تیرگی سمٹی جبکہ اس وقت تلال کو اس کی خوبصورت شکل بیانک دکھائی دے رہی تھی اب ہی تو بازی میرے ہاتھ آئی ہے کول اور تیرہ سال کی تکلیف کا سارا حساب اب میں تم سے تفصیلی لوں گا بھیک میں ملے چند لمحوں کے سوا ہے کیا تمہارے پاس سب کی نفرت دتکار لانت ہون کے انسو رولایا ہے تم نے مجھے اب تلال انساری کی باری ہے آج وہ شخص و زاندائب کے حفظدہ کرنے پر واپس جیسے زندہ ہوا تو ابتدائے سورت سے ہی کی جو رگوں سے درد کی مان لپٹی تھی جبکہ کول کے زرچ چہرے حفظدہ تاثر کے باوجود تلال نے اسے ناغواریت سے پرے دکیلا جیسے اب اس کا سایہ بھی حرام سمجھتے ہوں پہلے کی بات اور تھی تلال میں نہیں رہ پاؤں گی تم نفرت کرو تم مجھ پر چلاو لیکن تم مجھے محروم ہونے کی سزا مت دو اس کے سامنے ترب اٹھی گر گرائی جبکہ تلال نے اس کی شکل نہ دیکھتے جیسے را سے پرے دکیلا اور کمرے سے نکل گئے جبکہ کول کی حالت یوں تھی جیسے اس کے جسم سے کسی نے جان سی کھینچی ہو عجیب سا خوف تھا جس نے پہلی بار اس سورت کو گیرا تھا اس کا افیر تھا ایک بہت امیر آدمی سے لیکن نجائز تعلق نہیں تھا بس وہ امیر زادہ کول کو سراحتا تھا وہ سارے جملے کہتا جو وہ تلال سے سننا چاہتی تھی تراصل وہ ایک سیاسی آدمی ہی تھا اور تنویر کے لوگوں میں شامل تھا اور ان اپر کلاس کے لوگوں میں ایسے افیرز بھی بزنس کا حصہ تھے وہ آدمی تنویر کو کافی سپورٹ کرتا تھا تب ہی کمل اس کے ساتھ اکثر ڈینر لانچ شاپنگ اور کبھی کبھی کلب تک جاتی تھی مگر کالیس نے ایک لمحہ سوچا کہ وہ اس افیر کے کھلنے سے پہلے سب حتم کر دیکھی لیکن اس وقت اپنی سوچ پر ہدھ لانت بھیجی کیونکہ تلال کیا کے بھیک مانگنا اس کی انا کو مجرو کرتا میں آ جاؤں پنار اپا اس کے روم میں ذرا سا جانکے وہ مسکرائی جس پر پنار جو سردرد کی گولی ابھی لے کر بس سونے کی کوشش میں تھی میشی کو دیکھتے اس نے خوش دلی سے اندر آنے کی اجازت کے لیے سر ہلایا در حقیقت وہ کمرے میں جانے سے خوف زدہ تھی پورا دن پڑھ کر ہدھ کو مصروف کر لیا لیکن اب روم میں المان اکیلا ہوگا پس اسی فطری ہوف کے پیشے نظر وہ پنار کے پاس آ گئی ایزل مریم نے جاتے ہی اس کی بکس اور کافی سامان ڈرائیور کے ہاتھ بیج دیا تھا ڈینر پر آپ کافی اداس لگیں تو میں نے سوچا آپ سے باتیں کر لوں کہیں دینوں نے تو ٹینشن نہیں دی میشی حساس تھی اور سمجھتی تھی سب پھر پنار کی اہمیت تو اس کے دل میں تھی بھی پہاڑ سی وہ دیان کے نام بگارنے پر میشی کا ہاتھ تھامے مسکرائی نہیں بس اس ہسپٹل میں کچھ تھک گئی زینو سے مل کر آئی ہوں تو دل باری ہو گیا جب تک تمہارے بھئیہ اسے پیار کرنا نہیں سیکھ جاتے میں اداس ہی رہوں گی پنار نے میشی کے ساتھ اس کی طرح بات کی جو وہ سمجھ سکے جس پر اس کی آنکھیں بھی عوضو کا سرد رویہ یاد کیے بوجل ہوئیں ابھی وہ ان کو ایکسپ نہیں کر پا رہے لیکن میرے بھئیہ بہت لمنگ ہے پنار آپ اور زینو بابی تو اتنی پیاری ہے مجھے تو خود دن سے اتنی جلدی پیار ہو گیا عوضو بھی کرنے لگیں گے وہ اتنی جلدی کسی کے ساتھ گلتے ملتے نہیں آپ اداس نہ ہو بشائم کی باتوں پر وہ اس وقت کیسے اعتبار کرتی کیونکہ جو حال وہ زینش کا دیکھ کر آئی تھی وہ تمانیت بخش نہ تھا انشاءاللہ خیر تم بتاؤ لالا کے ساتھ ہوش ہو کوئی پریشانی تو نہیں ہے پنار اس امید میں ہی ہی ہوش تھی جبکہ پنار کے سوال پر میشی نے اپنی آنکھیں گبرا کر جھکائیں نہیں پریشانی تو نہیں ہے لیکن تھوڑا ڈر لگ رہا ہے آپ مجھے بتائیں پنار آپا کے کیپٹن کو کیا کیا پسند کتنا تو مجھے پتا چل گیا وہ بہت سویٹ اور سوفٹ نیچر کے ہیں مجھے اور جاننا ہے ان کو کیسی لڑکیاں پسند ہیں میشی کا یوں پنار سے علمان کے بارے پوچھنا پنار کا موڈ ہوشگوار کر گیا ہاں لالا بہت سویٹ اور سٹریٹ فاروٹ ہیں بظاہر نرم لیکن زد میں انتہائی برے وہ لگی لپٹی کے قائل نہیں جو ان کے دل میں ہوتا ہے وہی زبان پر ہوتا ہے ہاں لڑکیوں کے بارے ان کی چوائز نہیں ہے کوئی کیونکہ وہ اس معاملے سے کچھ اپنی نیچر اور کچھ پروفیشن کے سبب دور ہی رہے ہیں لیکن آئی ام شور ان کو تم جیسی چلبلی اور زندگی سے بری لڑکی بہت پسند آئی ہوگی نیکس لالا آئیں گے تو ہم تم دو کی شادی کا گرین جشن بھی کریں گے اور تھوڑا دکھ بھی ہوا کہ اس نے کس بری طرح اس کی ہوائش رت کر کے فرار کیا تھا کیا سوچنے لگ گئی پینار نے اس کے تھامے ہاتھ پر دباؤ دیا جس پر وہ چہرہ اٹھا کر پینار کو دیکھنے لگی دیان بھئی آپ کو اچھے لگتے ہیں کیا میشی کے سوال نے پینار کے چہرے سے نرم سی مسکراہت نوچی ایسے سوال مت کرو میشی پینار نے بزاریت کے سنگ پہلو بدلنا چاہا ایک سیکرٹ بتاؤں میشی نے اس کا ہاتھ پکڑے واپس متوجہ کیا اور اس وقت وہ کسی سیکرٹ کو سننے کا سٹیمنہ نہیں رکھتی تھی سیکرٹ نہیں توڑتے مشاہم پینار نے اپنی تکلیف سی دباتے سے ٹوکا ان کے دل میں آپ ہے اور یہ وہ سیکرٹ ہے جسے چھپانے کا انہوں نے مجھ سے کوئی وعدہ نہیں لیا آپ ان کے ساتھ بہت پریٹی لگو گی سچی اوکے میں آپ جاتی ہوں آپ پی ریٹ کریں مشاہم نے اپنے دل کو ناصر مضبوط اس کے دل میں میں ہوں اور اس کا اقرار مرتے دم تک نہیں کرے گا یا اللہ آپ نے کیوں میرے دل میں سلیچر کو ڈالا کیوں اچھی بلی سمجھدار سی وہ لڑکی جس طرح اس وقت بچوں کی طرح رو دی وہ واقعی بہت دلہ راش تھا جبکہ مشاہم کو ذرا بھی اندازہ ہوتا کہ پینار اس سیکرٹ سے مزید ٹوٹ جائے گی تو کبھی نہ کہہ کر جاتی پینار اپا سے باتے کرنے کے بعد جب وہ درتی درتی روم میں آئی تو المان جو بیٹ پر نیم دراز لیٹا لیپ ٹاپ کھولے کسی کام میں لگا تھا کنکھیوں سے بلی کی طرح کمرے میں گستی میشی کو سرسری دیکھے واپس اپنے کام لگا تو اس کی اس درجہ لا تعلقی پر میشی نے گبراہت بلا کر الٹا ہفا نظر سے روٹھے روٹھے المان کو دیکھا اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی وہ المان کے پاس جا کر اس کے سر پر رکی اسے برداشت نہ ہوا کہ المان نے اس کو اگنور کیا ہے جس پر المان نے ہوت کو اس کی طرف دیکھنے سے روکا ہوت کو کام میں مصروف دکھاتے المان نے ہنکارہ برا جس پر میشی کا دل مزید اداس ہوا آپ نراض ہیں میشی سے معصومیت اداسی سے اس کی تھوڑی سے ہتیلی لگائے کمزور اور کپ کپاتی آواز میں منمنائی جس پر المان نے دیرے سے اس کا آب پکڑ کر اپنی تھوڑی سے ہٹایا جی جناب نائنٹین اپیسوڈ اپیسوڈ میں اگلی اپیسوڈ بھی بہت زیادہ سپیشل ہونے والی ہے تو اگر پیچھے کوئی شورٹ سنائی دیا اس کے لئے معذرت کر رہی ہوں پوشش کر رہی ہوں کہ مزید اچھے سے اچھے ویڈیو کی کوالٹی کروں ٹھیک ہے تو آپ نے گبرانہ نہیں ہے اور اچھا سا رسپانسر سے ہی دیتے رہنا ہے تو آج کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں ٹونٹی اپیسوڈ میں اور ٹونٹی اپیسوڈ بہت ہی مزیدار ہونے والی ہے کیا ہوگا یہ تکہ لگانا مت بولیے گا اللہ حافظ